بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنی آس کی کلاس میں سائٹو پلازم کے ایک اور اورگنیل کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں جس کا نام مائٹو کونڈیا ہے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں مائٹو کونڈیا کے سٹرکچر کو اور پھر دین جو ہے ہم اس کے فنکشن کے اوپر ڈسکس کریں گے اچھا دیکھیں مائٹو کونڈیا کو دوسرا کونڈیوزومز بھی کہا جاتا ہے سائنٹیفیکلی یہ یونیورسلی جو ہے پایا جاتا ہے کس کے اندر انیمل کے اندر اور پلانٹ سیل کے اندر یہ ڈبل میمبرین اورگنیل ہے اور جس طرح سے ہم نے انڈو پلازمک ریٹیکولم کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ڈبل میمبرین ہے پھر ہم نے اس کو گولجی بوڈیز کو پڑھا وہ بھی ڈبل میمبرین تھا آج ہم مائٹو کونڈیا کو پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ڈبل میمبرین اورگنیل ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اس کی جو اندر والی میمبرین ہوتی ہے وہ ار ریگولر ہوتی ہے اور انکمپلیٹ اس نے کچھ پارٹیشنز بنایا ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کرسٹی جس طرح سے انڈو پلازمک ریٹیکولم اور گولجی بوڈیز کی جو میمبرین تھی اسے سسٹرنی کہا جاتا ہے لیکن اس کی جو انڈر میمبرین ہے وہ انکمپلیٹ بھی ہوتی ہے اور ار ریگولر بھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کرسٹی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کرسٹی کے اندر ایک خاص قسم کا سولیشن پایا جاتا ہے جسے ہم میٹرکس کہتے ہیں اب اس سولیشن کے اندر موسلی کیا پایا جاتے ہیں انزائمز پایا جاتے ہیں موسلی کیا پایا جاتے ہیں کو انزائمز پایا جاتے ہیں یہ انزائم یہ کو انزائمز مل کے میٹابولیزم کرواتے ہیں لپڈ کی کاربو ہائیڈیڈ کی اور پروٹین کی اور جب ان کی میٹابولیزم ہوتی ہے تو اس سے دھیر ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے in the farm of ایٹی پی جو کہ مائٹو کونڈیا کے اندر کیا ہو جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے اور جب بھی ہمارے سیل نے کوئی فنکشن پرفوم کرنا ہوتا ہے تو ہم ایٹی پی کو خرچ کر کے وہ فنکشن کیا کرتے ہیں پرفوم کرواتے ہیں آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ مائٹو کونڈیا کو پاور ہاؤس کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے پاور ہاؤس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سیل کے اندر ایٹی پی کی پروڈکشن کرتا ہے انرجی کی پروڈکشن کرتا ہے اور بہت ساری ایکٹیوٹیز کے اندر ہمیں انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس لئے اس کو سیل کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے دیو تو دی پروڈکشن اف انرجی which helps in the various activities ہماری باڈی کے اندر بہت ساری ایسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس لئے اس کو سیل کا کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے پاور ہاؤس آف دی سیل کہا جاتا ہے اچھا دیکھیں میں نے آپ سے کاربو ہائیڈیڈ کی میٹاپولیزم ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے بائیو انرجیٹکس جو ہمارا چپٹر ہے وہ کاربو ہائیڈیڈ کی میٹاپولیزم کے اوپر ہی ہے اور اس سے ہم نے ایٹی پی بھی بنائی تھی باقاعدہ 38 مالیکیول میں نے آپ کو بنا کے دکھائے تھے باقی لپڈ اور پروٹین کی ہم نے ڈسکشن نہیں کی تھی کیونکہ یہ آپ کے کورس کا پارٹ نہیں ہے تو اس طرح سے میٹاپولیزم ہوتی ہے اور پھر انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ مائٹو کونڈیا کے اندر سٹور ہو جاتی ہے اور جب بھی سیل کو ریکوائیڈ ہوتی ہے تو سیل اس کو لیتا ہے اور اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے بیٹا مائٹو کونڈیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایروبک ریسپاریشن کا سینٹر ہے یہاں پہ ہماری ایروبک ریسپاریشن ہوتی ہے دیکھیں کاربو ہائیڈیڈز کا ٹوٹ جانا یعنی کہ گلوکوز کا بریک ڈاؤن ہونا اور اس سے انرجی کا پروڈیوز ہونا اور یہ کام اکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے اس پورے پروسس کو ایروبک ریسپاریشن کہا جاتا ہے یا پھر سیلیولر ریسپاریشن کہا جاتا ہے یا بہت ہی آسان لفظوں میں ہم اسے ریسپاریشن کہتے ہیں ان تینوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ گلوکوز کا اکسیجن کی موجودگی میں ٹوٹنا اور اس سے انرجی ایٹیپی کا پروڈیوز ہونا یہ ایروبک ریسپاریشن بھی کہلاتا ہے سیلیولر ریسپاریشن بھی کہلاتا ہے اور سمپلی ہم اسے کیا کہتے ہیں ریسپاریشن کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ مائٹو کونڈریا کا اسٹرکچر اور اس کے کام جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پورا کا پورا مائٹو کونڈریا کا اسٹرکچر ہے اور اس مائٹو کونڈریا کے اندر آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے یہ اس کا پورا کا پورا سپیشل سولیشن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ پورا سپیشل سولیشن ہے اور اس سپیشل سولیشن کو ہم کیا کہتے ہیں میٹرکس کہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس میٹرکس کے اندر انزائمز اور کیا پائے جاتے ہیں کوئے انزائمز پائے جاتے ہیں یہ آپ کا اٹیک بھی سنثیس ایک انزائم ہے اور بھی اس کے اندر کوئی ارزام پائے جاتے ہیں جو انہوں نے نہیں دکھا ہے یہ اس کی inner membrane ہے جس نے fold بنائے ہوئے ہیں irregular fold بنائے ہوئے ہیں اور میں نے کہا کہ اس irregular fold کو ہم کرسٹی کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ اس کی کیا ہے outer membrane ہے and the most most important thing وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنا اس کا DNA نظر آ رہا ہے حالانکہ کسی بھی اورگنیل کے اندر اپنا DNA موجود نہیں ہے سوائے nucleus کے صرف اور صرف DNA کہاں موجود ہوتا ہے nucleus کے اندر تو mitochondria کا اپنا DNA کیوں ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کے اندر دیکھو یہ ribosomes بھی موجود ہیں تو یہ اس کا اپنا DNA کہاں سے آیا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کے اندر ribosomes کیوں ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں اس کی کیا کہانی ہے یہ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں کسی دور کے اندر جب evolution ہو رہی تھی جب ہماری earth جب living organism بن رہے تھے تو یہ جو mitochondria ہے نا یہ ایک پورا کا پورا independent sale تھا یہ پورا کا پورا ایک single sale organism تھا یہ اپنی life خود اکیلا جیتا تھا اکیلا جو یہ spend کرتا تھا اکیلا رہتا تھا اور اس کے پاس یہ enzyme وغیرہ تو سارے موجود تھے ribosomes بھی موجود تھے تو یہ اپنی protein بناتا تھا اپنے enzymes بناتا تھا اپنی ایک independent life یہ کیا کرتا تھا spend کرتا تھا یہ پورا کا پورا ایک single sale organism تھا بہت ہی کم بچوں کو یہ بات پتا ہوتی ہے پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک sale آیا ایک eukaryotic sale آیا اس sale نے کیا کیا کہ اس mitochondria کو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک organism دوسرے organism کو engulf کرتا تھا تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرا کوئی organism تھا یہ بھی single sale ہی تھا مان لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اس نے mitochondria کو engulf کیا اس کو کھایا کس purpose کے لئے food purpose کے لئے تو جب اس نے اس کو کھایا تو اس نے دیکھا کہ یہ mitochondria کھانے سے پہلے اس mitochondria نے کیا کیا اس sale کے اندر یہ جیسے آیا تو یہ energy کو کیا کرنے لگا produce کرنے لگا اب جب یہ energy کو produce کرنے لگا تو اس sale نے دیکھا بھئی یہ mitochondria جو اندر آیا یہ تو میرے کام کا ہے یہ تو مجھے energy produce کر کے دے رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں اور دوستی کو کہا جاتا ہے symbiosis symbiosis کہا جاتا ہے relationship کو تو ان کی جو relationship ہوئی نا وہ mutualism ہوئی یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیا ہونے لگا فائدہ ہونے لگا تو اس mitochondria کو اس sale نے کیا کر لیا ہمیشہ کے لئے adapt کر لیا اپنے sale کے اندر اس نے اپنے آپ کو بٹھا دیا تو mitrocondria کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورا پہلے ایک single sale organism تھا اپنی الگ زندگی جیتا تھا اپنا اس کے پاس DNA بادشاہ بندہ ہے اپنے ribosomes ہیں protein بنانا ہے جو بھی بنانا ہے DNA کی information سے ribosomes بن جائے گی کوئی issue نہیں ہے لیکن پھر جب اس کو کسی دوسرے sale نے کیا کیا engulf کیا جس کے پاس mitrocondria نہیں تھا foot کے لئے اس نے اس کو engulf کیا اس نے دیکھا یہ اس کے اندر جب آیا کے ساتھ دوستی کر لی اور اس دوستی کو symbiosis کہا جاتا ہے اس نے دوستی اندر آ کے کی تو اس کا پورا نام کیا ہے endosymbiosis اس endosymbiosis پہ پوری تھیوریاں بھی موجود ہیں جو کہ انٹر کے chapter number 10 evolution کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ جب آپ وہاں پہ آئیں گے جب ہم وہ پڑھیں گے تو تب میں اور بھی detail میں آپ کو سمجھا دوں گا لیکن ابھی میں نے یہ کہانی سمجھا دی کہ اس کے پاس اس کا اپنا DNA کیوں ہے کیونکہ کسی دور میں یہ اپنا ایک سنگل سیل اورگنائزم تھا اپنے اس کے ribosomes کیوں ہیں کیونکہ یہ خود ایک سنگل سیل اورگنائزم تھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے پھر endosymbiosis ہوئی اور اس سیل نے اس کو انگلف کیا اور اس کے ساتھ کیا کر لی دوستی کر لی تو یہاں پہ نوٹ میں یہی لکھا ہوا ہوگا کہ مائٹروپونڈریا کے پاس اپنا اس کا DNA ہوتا ہے اور سارے RNA کے types ہوتے ہیں یعنی transfer RNA RNA, messenger RNA, ribosom اور اس کے اندر جو ribosomes ہوتے ہیں وہ 70s کے ہوتے ہیں اس بات کو فیلال میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا جو اگلا target ہے وہ ribosomes کہی ہے تو ribosomes میں میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ 70s, 80s 40s, 30s یا جو بھی ہوتے ہیں ان کی کیا کہانی ہوتی ہے یہ میں آپ کو اگلے topic میں سمجھاؤں گا لیکن ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھنا کہ مائٹروپونڈریا کے اندر جو ribosomes ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں 70s کے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں اور ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا چلوں مائٹروپونڈریا ہمیشہ ہمیں مدھر سے ملتا ہے وہ فادر سے ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا جو ینگ ون ہوگا نا اس کو مائٹروپونڈریا ہمیشہ مدھر سے ملتا ہے فادر سے نہیں ملتا کیوں کیونکہ مدھر کے پاس جو ریپروٹی سیل ہوتا ہے اس سے عوم کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کے اورگنیل مائٹروپونڈریا سارا کچھ کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اور جو فادر سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں سپم ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سپم جب ملتے ہیں تو تب جا کے آپ کا ایک زائیگوٹ بنتا ہے پھر یہ بڑا ہو کے ایک پورا کا پورا ینگ من ایک بچہ بناتا ہے اب مائٹروک اگر ہم سپم کی بات کریں نا تو سپم کا یہ ہیڈ اس کے اندر سارے اور گنیل پائے جاتے لیکن آپ کو پتا ہے جو مائٹرو کونریہ نا وہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کی ٹیل میں اس کی پوچھ میں لگا ہوا ہوتا ہے اور جب ان دونوں کی فرڈیلائیشن ہوتی ہے تو اس کا سپم کا صرف ہیڈ جا کے اس کے ساتھ فیوز ہو جائے گا اور زائیگوٹ بن جائے گا یہ جو ٹیل ہے نا یہ اس طرح سے پیچھے رہ جاتی ہے جب ٹیل پیچھے رہ گئی تو مائٹرو کونریہ بھی کیا ہوگا پیچھے ہی رہ جائے گا تو اس لیے جو مائٹرو کونریہ ملتا ہے نا وہ ہمیشہ کہاں سے ملتا ہے مدھر سے ملتا ہے ناٹ فروم دی فادر مجھے امید ہے کہ یہ ویلہ ٹاپک آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوا انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں جو ہے وہ رائبوزومز کے اوپر ڈسکس کریں گے تاکہ میں آپ کو جلد سے جلد اس سیونٹی اس کا جواب دے سکوں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال دیں